سنجی پروانی صاحب بہت شکریہ چرمیل صاحب آپ نے مجھے موقع دیا دوہزار تئیس چوبیس کے بجٹ پر بات کرنے کے لیے میں پہلے شروع کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سلوگن سے جو روٹی کپڑا اور مکان کی باتیں کرتے تھے آج سنجھ میں نہ روٹی رہی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے اور اب پانی بھی نہیں آتا کہ یہ گھروں میں خیر رسپکر صاحب میں مائنورٹیز پہ بات کرنا شروع کروں گا کہ چیف نسٹر صاحب نے سپیش دی اس پہ مائنورٹیز کی لکھا ہوا تھا اور اس پہ لکھا تھا کہ انہوں نے پچاس ملین روپے رکھے گئے ہیں پاکستان ہندو کاؤنسل پہ پچھلے سال بھی پچاس ملین رکھے گئے تھے پاکستان ہندو کاؤنسل ایک لوٹا چلاتا ہے اور اس پہ اس کے لیے یہ چیز رکھی گئی ہے مجھے یہ چیز سمجھیں نہیں آتی ہے کہ آپ کے ایم پی ایم ایم ایس آپ پوزیشن کے ایم پی ایم ایم ایس نہیں ہیں کہ آپ نے ایک لوٹے کے انجیو کو پاکستان ہندو کاؤنسل کو دیا ہوا ہے کیوں دیا ہوا ہے آپ ان کے ان کے لوگوں کو نون مسلم کمیٹی میں بھی لے کے آئے ہیں یا آپ کے سکیم صاحب بتائیں کہ یہ چیزیں یہ جو کر رہے ہیں ان کو دیرے ہیں کس چیز کے لیے دیرے ہیں ان کو ہمیں بھی بتا جائے پاکستان ہندو کاؤنسل کا انڈر کون سے ہندوز وہ فالو کرتے ہیں پاکستان ہندو کاؤنسل تو کینڈلی اس پہ نظر سانی کی جائے یہ چیز یہ ان کو دیکھیں آپ تو ایک ان کو یہ تو یہ تو کرپشن کا رستہ کھول رہے ہیں میرے حساب سے تو میں بات کروں گا سرویلنس سیکیورٹی جو ہمارے مندروں میں جو سیکیورٹی کی بات کی گئی تھی کہ مندروں میں سیکیورٹی ہونی چاہیے آپ دیکھیں پولیس موبائلیں ہمارے ایم پی ایس کے پیچھے بھی بہت ہیں دو دو تین تری موبائلیں لے کے گھنے پر ہمارے مندروں گرجہ گھروں میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے ہماری جو ادھر ہم نے ایک سیف سٹی میں پلین کیا تھا ہزار میلین کا وہ رکھا تھا بجٹ رکھا گیا تھا اس میں یہ بھی بتایا کہتا کہ سیکیورٹی کیمراز وغیرہ لگائی جائیں گی مندروں میں اور چرچز میں مگر کوئی سیکیورٹی نہیں لگائی گئی ہے اب تک تو کینڈلی اس پہ بھی نظر سانی کی جائے اور اس پہ کام کیا جائے اسی طرح میں جو سیف سٹی کی بات کروں گا اس کے ساتھ ساتھ بتا جاؤں کہ سیف سٹی ہر سال میٹنگیں دو دو تین دن ہوتی جارہی ہیں ان کے اماؤنٹ بڑھتا جارہا ہے پر سیف سٹی ابھی تک پرپر طریقے ساتھ سٹارٹ نہیں ہوا ہے تو کینڈلی اس چیز کو بھی ساتھ ساتھ کیا جائے میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ فورس کنوشن جو ہمارے پاس ابھی ریسنلی بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں امیجنڈلی سب نے یونائٹڈ ہو کے اس چیز کو ساتھ ملا کے اور ایک دن میں اس بچی کی ریکوری کی گئی تھی دیکھیں آپ کے نندو نے ایک بلوی پاس کیا ہوا ہے اسیمبلی کے اندر مگر آج تک وہ امینڈمنٹ دی ہوئی ہے وہ آج تک وہ چیز تھرو نہیں ہو رہی ہے یہ آج آج بھی میرے پاس اس کی کوپی پڑی ہوئی ہے مگر وہ امینڈمنٹ کی بل آ نہیں رہا باقی ہمارے پاس دو مہینے رہے ہیں کینڈلی اس چیز کو نظر سانی کی جائے اس بل کو پاس کرایا جائے تاکہ یہ سب کے لیے ہمارا اچھا ہے اس میں کوئی غلط چیز نہیں ہے اس میں فورس کنوشن کا خلی ایشو ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ اس چیز کو کلیر کی جائے سب میں ہیلتھ پہ ایڈیوکیشن پہ آتا ہوں اس میں جو نئے سکولوں کے لیے اپنے فنڈ رکھے گئے ہیں اور فنڈ تو رکھے گئے ہیں جو پرانے سکولی جو جو چل رہے ہیں جو آپ ان کو ہی ریکوور نہیں کر پا رہے ہیں ان کے اندر گائے بینسے کھڑی ہوئی ہیں وہی نہیں چل کوئی اسی کو ہی نہیں چلا سکتے ہیں آپ نئے سکول کے فنڈ رکھے جا رہے ہیں آپ نے یہ پوری کتاب ہے کتاب یہ ایڈی پی پی کے ساتھ اتنی موٹی کتاب بنائی ہوئی ہے یہ فنڈ پہ فنڈ یہ فنڈ لگ کدھر ہیں مجھے تو نہیں پتا وہ کہتے ہیں نا سرے کاوت ہے کہ بات کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی یہ بات ہوا ہے ایسا پیبل پارٹی کی تو اس پہ تو خلی فنڈی فنڈ ہیں بس لگتے کے کدھر لگ رہے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ سر یہ میں ایڈیوکیشن پر ایک چیز بولوں گا تھا ایڈاپٹی سکول کے ایک سکیم نکالی گئی پورے سندھ کے لیے جو منسل صاحب نے نکالی جب ایم شور سے گورن نے نکالی اس میں بھی دیکھیں آپ سکول ایڈاپشن پر دے رہے ہیں نئے سکول بنانے جارہے ہیں جب آپ کو ایسی ضرورت کیا ہے کہ آپ نئے سکول بنا رہے ہیں اور اس کو ایڈاپشن میں دینے پڑھ رہے ہیں جو سکول آپ چلا سکتے ہیں وہی ان کو وہی اس کو صحیح کر کے ان کو چلائیں آپ کو ایڈاپشن کی دینے کی ضرورت کیا ہے اور سیکنڈی آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں سکول بنے ہوئے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں مگر ادھا ٹیچرز ہی نہیں ٹیچرز بائیو میٹرک کرا کے کہیں ان کو سیلریز مل رہی ہوتی ہیں مگر کسی بچے کی کسی وہاں پر اپنے لوگ اپنے لوگوں کو جمع کر کے ان کی سیلری بھرے ہوتے ہیں ٹیچرز کی آپ نے دو ہزار پانسو تین تیس ملین روپیز کے ٹیکس بکس کا بجٹ رکھا ہوا ہے وہ آدھی آدھی زیادہ بکیز تو آپ کو اردو بادار میں بک رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا صرف آپ دیکھیں کوئی کوئی کسی سکول میں بکس نہیں پہنچتی کہ میں خود ایک دو پرسنلی سکول پر میں کچھ جاتا ہوں چیزیں دیکھتا ہوں سے ان کی وہاں سکول ہمیں ہمیں پیسوں سے جا کے وہی بکس لینی پڑتی ہیں ہمیں وہاں پر بکس نہیں آتی وہاں پر جو گورنمن سکول کی بات کر رہا ہوں تو کائنڈلی اس پر بھی دیکھیں اس چیز پر کلیری فکشن کی بہت سادہ ضرورت ہے اچھا سب یہ میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پر آتا ہوں اور اس میں اس میں آپ دیکھیں دو تین سو سی ملین آپ نے ملیریا کنٹرل کنٹرل کے لیے رکھیں یہ چیزیں بڑھانے کے لیے رکھیں یا کم کرنے کے لیے رکھیں یہ ذرا کلیری فائی کر لیجئے گا کیونکہ یہ تو چیزیں کم ہوتی نہیں ہیں ہر سال اتنی ایڈورٹسمنٹ چل رہی ہوتے ہیں ڈینگی کنٹرل میں کافی دو تین سالوں سے سی ایم صاحب کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں اور جب میں میں سے پہلے ایم این اے تھا تب بھی ریکویسٹ کرتا رہا تھا پرائیم نیسٹر کو بھی کہ میروا میرپور خاص سے لے کے میروا سوئی گیس کی لائن کی سکھ ضرورت ہے بیس کلومیٹر کا ٹوٹل رستہ ہے اور وہاں سوئی گیس نہیں آ رہی ہے ہم نے اپروب بھی کرائی تھی کائنڈلی اس چیز کو دیکھا جائے بڑی عوام سفر کر رہی ہے اس میں گورمنٹ کو فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہے وہاں بھی لوگ رہتے ہیں کائنڈلی میروا کے لیے میروا گھوڑچانی کے لیے کوئی سوچا جائے اور وہاں پر سوئی گیس کی لائن دی جائے سر میں اب میں کراچی کے لیے کچھ کہوں گا کہ کراچی کو ہمیشہ لوگ کہتے تھے کہ سٹی آف لائٹس کہ سٹی آف لائٹس روشنیوں کا شہر مگر آپ دیکھیں یا نہ اب یہ جو شہر ہے وہ گیس لیس بھی ہو گیا ہے وارٹر لیس بھی ہو گیا ہے اور ڈاک سٹی ہو گئی ہے اب جو لوگ آتے ہیں وہ روشنیوں کا شہر نہیں بولتے اب بولتے ہم ڈاک سٹی گھومنے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی دنیا میں ایک عجیب چیز ہوتی ہے کہ ڈاک سٹی گھومنے جا رہے ہیں جو بہت میرا خواہ ٹورزم بہت اٹریکٹ ہوگا ایک ڈاک سٹی دیکھ کر تو ہم چاہیں گے کہ ٹورزم اس پہ اٹریکٹ ہو کر یہ ڈاک سٹی ہے اور اب چاہیے ڈاک سٹی چل کے گھومتے ہیں سر یہ پندروہ بجٹ ہے پیپلز پارٹی کا ago پر آج تک میرے حساب سے نہ لڑکانہ میں چینج آئیے نہ میرپورق خاص میں چینج جائیے نہ سانگر میں چینج اے نہ ہیدراواد میں چینج جائیے نہ نوابشاہ میں چینج جائیے اور کراچی میں تو آئی True نہیں ہے تو یہ بتائیں جو ہم بجٹ پہ بجٹ دیتے جا رہے ہیں تو اس سے کیا اسے کیا مدد فائدہ ہوتا جائے گا اور کیا سے خالی وہی کتاب بنتی جا رہی ہے فنسin بڑھتے جا رہے ہیں کھرچ کئی پہ بھی نہیں ہو رہے اور نہ ہمیں پتہ ہے کہاں کھرچ ہو رہے ہیں سر سر اس بار ایک چیز جاتے جاتے ایک شکریہ کروں گا پیپلز پارٹی کو کہ یہ پانچ سال کے بعد ہمیں تھوڑا بہت ہمیں ہماری کچھ ایڈوائزز انہوں نے کنسیڈر کی ہیں جو ایڈی پی پی میں دالی ہیں جو ان کی مہروانی کروں گا جو تھوڑا بہت انہوں نے سانگڑ کے لیے میرپور خاص کے لیے جو کیا ہے اگر یہ پانچ سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوتا تو ایک اچھا اچھا اور کچھ لیے آپ لوگ کی طرف سے اگر ڈیولوپنٹ نہیں بھی ہوتی تو اٹلیس اپسٹین ڈیولوپنٹ نے کر چکی ہوتی ہے تو کم سے کم نظر آتا کہ کوئی ڈیولوپنٹ ہو رہی ہے سندھ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں تو اس چیز کو آپ بھی نظر سانی کریں اور بہت شکریہ فرطان کیو بہت شکریہ